موزز حاضرین و ناظرین آج کے درس میں بیان ہے اس کا کہ کون کون سی چیزوں کے صاف پانی میں گر جانے کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے پرید ہو جاتا ہے اور کون کون سی چیزوں کے گر جانے کی وجہ سے پانی پرید نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں کہ وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَائِ لَا يُنَجِّسُهُ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز یعنی حیوانات میں سے حیوانات میں سے ایسی چیز جس میں دمِ مصفوح نہ ہو بہنے والا خون جس چیز کے اندر نہیں ہے نفسِ سائلہ نفسِ مراد یہاں دم خون سائلہ مانی بہنے والا جس حیوان میں بہنے والا خون نہیں ہے تو وہ اگر پانی میں مر جائے پانی کے اندر ہاں اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ لا يُنَجِّسُهُ اس کی موت جو پانی کے اندر ہوئی ہے اس موت سے وہ پانی جو ہے وہ پلید نہیں ہوگا پانی کو یہ نجس نہیں کر دیتا یعنی پانی ابھی بھی صاف ہے اور قابلِ طہارت ہے ایسی چیزیں جن میں بہنے والا خون نہیں ہے مثال کے طور پر چند چیزیں چند چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کل بقتِ بق آپ جانتے ہیں جانتے ہیں؟ ہاں آپی تو تو اس کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ خود نفس سائلہ نہیں ہے بہنے والا خون وہ اس کا بدن اتنا سخت ہے کہ بڑی مشکل چیزیں آپ اس کو پکڑیں گے وہ ایک مرتبہ کپڑوں میں گھس جائے تو اللہ ہی نکالے کر اس کو اور اس کو پکڑنا بھی مطلب ہے بڑا مشکل کام ہے کیونکہ وہ اس کا بدن جو ہے وہ بڑا سخت ہے تو سخت اس لیے کہ اس میں خون نہیں ہے اگر خون ہوتا تو پھر اس کا بدن نرب ہوتا سمجھے میں آئیے یہ پیسو جو ہے بڑی خدا کا قہر جیسے علاقے میں نازل ہو جائے تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے تو اگر یہ پانی میں صاف پانی میں مر جائے تو کوئی فرق اس میں پانی میں نہیں آتا ابھی بھی وہ پاک ہے یا زباب ہے یہ مکھیاں جو عام مکھیاں اڑتی ہیں سمجھے میں آئیے یہ زباب ان کو کہتے ہیں تو ان میں بھی وہ نہیں ہے بہنے والا خون نہیں ہے لیکن اگر یہ کسی پانی میں مر جائے تو اس کے مر جانے کی وجہ سے پانی میں کوئی فرق نہیں آتا بلکہ پانی پھر بھی قابل طہارت ہے اور حتیٰ کہ حدیث شریف میں تو آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اس کے دو پر ہیں نا حضور نے فرمایا اس کے ایک پر میں دعا ہے دوسرے پر میں دعا ہے تو یہ مکھی بس عجیب سی چھے ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھنڈی چیز میں گرم میں تو فورا نہیں اس کا کام پورا ہو جاتا ہے لیکن تھنڈی چیز میں پانی میں یا جوس وغیرہ کسی تھنڈی چیز میں اگر وہ گرتی ہے تو پھر وہ ایک پر کو نیچے کر کے اسی طرح ہوتی ہے اس طرح گرتی ہے دوسرا پر اس نے اوپر پکڑا ہوتا ہے تو جس پر میں اس کا مرض ہے بیماری ہے اسی پر کو وہ ڈبوتی ہے اور جس میں اس کا علاج ہے اس کو اوپر رکھتی ہے حضور نبی قریب اس نے فرمایا ہے کہ جب ایسی گرتی ہے تو اس کو ڈبو دو اس کے اندر اس کو ڈبو دو تو ڈبو کے نکال کے پھینک دو پھر وہ چیز کھاؤ پیو کیونکہ وہ مرض بھی آ گیا لیکن اس کا علاج بھی اس کی دوائی بھی آ گئی لہذا اب وہ خطرہ نہیں رہا تو اس لیے آگر یہ مر جائے پانی میں تو اس سے پانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وَالزَنَابِير زنابیر جو ہے یہ زمبور کی جمعہ ہے زمبور آپ جانتے ہیں یہ جو یہ جو بھیڑ ہوتے ہیں یہ کارٹنے والے ہاں جس کے یہ چھتے وغیرہ بنے ہوتے ہوں تو ان میں بھی بہنے والا خون نہیں ہوتا ہاں کئی مرتبہ لوگوں نے وہ چھتوں کو گرا دیتے ہیں ان کے اور مار بھی دیتے ہیں بہت تھاں کو لیکن خون کبھی نہیں نکلائی پانی سا ہوتا ہے یا اس میں وہ اپنا ظاہر ہوتا ہے جو انسان کو کارتا ہے جس وقت وہ تقریب پہنچاتا ہے وہ پیلے سا ہوتا ہے لیکن بہرحال بہنے والا خون جو ہے ان میں بھی نہیں ہوتا تو یہ اگر مر جائے اس سے بھی وَالعَقْرَب یا اسی طرح جو ہے وہ بچھو تو بچھو اگر مر جائے بچھو میں بھی خون نہیں ہے کئی مرتبہ ہم نے خود مارا ہے لیکن خون نہیں نکلا کبھی بھی ہاں تو دم سائل جو ہے وہ اس میں نہیں ہے تو ان کے مر جائے ان چیزوں کے یا اس چیزیں وَنَحْوِهَا ان کی طرح اور ایسی چیزیں جن میں دم مصفو نہیں ہے بہنے والا خون نہیں ہے تو ان کے پانی میں مر جانے کی وجہ سے پانی نجس یعنی پرید نہیں ہوتا بلکہ پانی پھر بھی اپنے حال پر طاہر و مطاہر ہے لہذا اس سے وضو کرنا یا طاہرک کا حصول جو ہے وہ جائز ہے وَقَالَ الشَّافِغِي رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى یہ تو احناف کا مذہب جو متن میں نقل ہوا حضرت امام شافی رحمت اللہ نے فرمایا کہ يُفْسِدُهُ یہ جو چیزیں ہیں نا جن میں بہنے والا خون نہیں بھی ہے پھر بھی اگر یہ مر جائے اس پانی میں صاف پانی میں تو پھر بھی پانی فاسد فاسد کا مانا غیر منتفا بھی ہو گیا یعنی نجس ہو گیا پلیت ہو گیا غیر منتفا بھی لِأَنَّ التَّحْرِيمَا حضرت امام شافی رحمت اللہ کے نزدیک ایک قائدہ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا استضلال جو ہے وہ اس قائدے سے ہے وہ فرماتے دیکھیں جو جو چیزیں انسان کے لیے جس کا کھانا حرام ہے حیوانات میں سے تو خرمت جو ہے وہ دو طریقے سے ہے جس کا گوشت کھانا حرام ہے خرمت دو طریقوں سے ہے ایک ہے حرمت ایک ہے حرمت کرامتن کہ وہ اس حرمت کی علت کیا ہے کرامت کہ یہ حرام اس لیے ہے کہ گویا کہ یہ مکرم ہے اگر اس کے کھانے کی اجازت آپ دیں گے تو اس کی عزمت اور عزت کے خلاف ہے یہ کہ بازار میں اس کو لٹکا کر لوگ بیچیں اس کے آزا کو لٹکا کر بیچیں تو یہ اس کی عزمت اور اس کی تقریم کے یہ خلاف ہے وہ ہے انسان وَلَقَدْ كَرْمْنَا بَنِي آدَمَا تو بنی آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کرامت عطا فرمائی ہے ایک عزمت عطا فرمائی ہے ایک عزت عطا فرمائی ہے اس لیے اس کا گوشت کھانا حرام ہے تو اس کا گوشت کھانے کی حرمت کی وجہ تو یہ ہے اور دوسری بات ہے کہ بعض چیزیں اس کے علاوہ حرام ہوتی ہیں لیکن وہ حرمت کی علت کرامت نہیں ہے حرمت کی علت کرامت نہیں ہے تو حضرت امام شفیر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھیں کہ جن جن چیزوں کا کھانا حرام ہے لیکن لا علا وجه التقریم لا علا وجہ التقریم جو جو چیزیں بھی جن کا کھانا حرام ہے لا علا وجہ التقریم بس سمجھو کہ وہ نجاست سمجھے یہ کہتے ہیں فرماتے ہیں آیت لنجاست لئن التحریم لا بطریق القرامت کہ تحریم جو ہے کچھ چیز کا کھانے کی حرمت جو ہے لیکن قرامت کی وجہ سے نہیں کیونکہ قرامت کی وجہ سے ہو تو یہ آیت نجاست نہیں ہے قرامت کے علاوہ کسی بھی وجہ سے ہو سمجھ میں آگئی ہے تو بس سمجھو کہ جو چیز حرام ہے وہ نجاست ہے جو حرام ہے تو فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو چیزیں تم نے گنی ہے یہ مکی ہے یہ زنابیر ہیں یہ آقرب وغیرہ اگر ان کو تم کھاتے ہو تو پھر اور بات ہے اور کھانا اگر ان کا حرام ہے تو پھر حرمت ان میں ایک عرامت کی وجہ سے دنئی ہے حرمت ان میں جب کرامت کی وجہ سے نہیں ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ نجاست ہیں تو جب یہ نجاست ہیں اور نجاست چیز پانی میں گر جائے تو پہلے حکم پڑھ چکے ہو کہ پانی جو ہے وہ فاصل ہو جاتا ہے سمجھ میں آگئی ہے یہ دلیل ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کی تو ان پر پھر اعتراض ہوا کہ جناب اگر یہ قائدہ آپ کا ہے کہ جو بھی چیز جس کا کھانا حرام ہے لال کرامت تو یہ آیت نجاست ہے اور یہ دلیل ہے نجاست کی لہذا وہ چیز نجاست ہے تو اگر یہ قائدہ کلیہ آپ کا ہے تو اس قائدے کلیے میں تو یہ شہد کی مکھیاں بھی آگئی ہیں شہد کی مکھیاں جو ہیں ان کا جسم کھانا حلال ہے حرام ہے اسی طرح یہ فروٹوں اور پھلوں میں جو کیلے ہوتے ہیں امرود میں زیادہ تر پڑ جاتے ہیں کیلے تو پھلوں میں جو کیلے ہیں اندر وہ کیلوں کا کھانا بھی تو حرام ہے ان کا جسم کھانا وہ بھی تو حرام ہے تو اگر یہ حرم حالانکہ ان دونوں چیزوں کی حرمت کرامت کی وجہ سے تو نہیں ہے تو جب کرامت کی وجہ سے نہیں ہے تو آپ کے قائدہ کلیہ کے اندر تو یہ بھی نجاست ہوں گی نجاست ہوں گی آیت نجاست سمجھتے ہو تم تو جب نجاست سمجھتے ہو حالانکہ یہ دو چیزیں جو ہے یہ شہد کے اندر شہد کی مکیاں مر جاتی ہیں کہ نہیں مر جاتی ہیں تو وہ شہد پھر نجاست ہونا چاہیے آپ کے نجاست کیاستم جو ہے لالے وجہ کرامات سمجھ میں آگئی ہے اچھا اسی طرح کیڑے پڑ گئے پھل میں سمجھ میں آئی ہے تو وہ کیڑہ جو ہے انسان کو نہیں پتہ لگا کیڑا بھی کھا گیا سمجھ میں آگئی ہے تو حالانکہ اس کیڑے کا کھانا ہے تو حرام لیکن پھل کے اندر وہ موجود ہے۔ اور تو آپ کے نزدیک وہ جو پھل میں اگر اس میں وہ مائعیت سی ہے وہ پانی سا ہے نا امرود میں پانی بھی ہوتا ہے اور کیا ری چلتا ہے اس میں تو وہ امرود بھی نجس ہو جانا چاہیے یا وہ پھل بھی نجس ہو جانا چاہیے اگر وہ اس میں مر جائے سمجھ میں آگئی ہے تو بہرحال حالانکہ تم خود کہتے ہو کہ نہیں وہ نجس نہیں ہوگا یہ اعتراض حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے استدلال پر یہ اعتراض ہوتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ لئن نفیہ ضرورتن فرماتے ہیں یہ دو چیزیں جو ہیں یہ شاد کی مکھی اور پھل کی کھیڑے ان پر یہ حکم نہیں لگتا بے شک وہ حرام ہے لالل کرامت لیکن نجاست کا حکم اس لئے ہم نہیں لگاتے ہیں کہ یہاں ضرورت ہے ضرورت لازمہ یعنی ان سے بچنا ممکن نہیں ہے شاہد اگر آپ اکٹھا کریں گے چتے سے شاہد نکالیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ اس میں ایک نہ ایک مکھی نہ مرے یہ تو بچنا ہی اس سے تو پھر تو دنیا بھر کا سارا شاد فضول ہو جائے گا اور نجس ہو جائے گا تو یہ ضرورت ہے اس کو کہتے ہیں ضرورت لازمہ اور الضرورات طبیح المحضورات قائدہ ہے اصول شقہ کا کہ ضرورت کی وجہ سے محضور چیز ممنوع چیز بھی مباح ہو جاتی ہے سمجھ میں آئیے تو بہرحال یہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ دواب دیا کہ ان دو چیزوں کے علاوہ کہ یہ ان میں ضرورت ہے باقی جن چیزوں کا کھانا حرام ہے اور حرمت لال کرامت ہے تو پتہ لگا کہ یہ آیت نجاست ہے تو لہٰذا ان چیزیں یہ چیزیں جو ہے یہ نجس ہیں اور جب پانی میں مر جائیں گی تو پانی جو ہے حضرت امام شافی فرماتے ہیں کہ فاصل ہو گیا یہ ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کا مذہب اور یہ ان کی دلیل اور ان کے دلیل پر جو اعتراض ہوا اس کا جواب بھی ان کی طرف سے نقل کر دیا صاحبِ ہدایہ نے وَلَنَا اب اپنی دلیل نقل کرتے ہیں کہ ہم نے جو طاہر کہا ہے اس پانی کو جس میں یہ چیزیں مر جائیں جن میں بہنے والا خون نہیں ہے وہ اگر مر بھی جائیں اس پانی میں تو وہ پانی جو ہے وہ نجس نہیں ہوگا پلید نہیں ہوگا بلکہ پانی پاک ہوگا دلیل کیا ہے فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا سوال ہوا کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہو جائے ہاں وہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَا وَهُوَ فِي مَا رَوَاهُ سَلْمَانُ فَارِسِي رَضِي اللَّهُ اَنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم سُئِلَى عَنْ اِنَاءٍ فِيهِ تُعَامٌ وَشَرَابٌ يَمُوتُ فِيهِ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے برطن کے متعلق سوال ہوا جس برطن میں توعام ہے یا شراب ہے پینے کی چیز ہے یا کھانے کی چیز ہے اور اس برطن کے اندر ایسی چیز مر گئی جس میں دم مصحو نہیں ہے بہنے والا خون نہیں ہے اچھا تو یا رسول اللہ پھر یہ کیا ہوگا یہ کھانے کی چیز یا پینے کی چیز جو ہے کیا یہ حرام ہو گئی یا یہ حرام نہ ہوئی فَقَالَ حضور نے جواب دیا هَذَا هُوَ الْحَلَالُ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَالْوُزُوءُ مِنْهُ یہ جو نقل کیا انہوں نے کہ هَذَا هُوَ الْحَلَالُ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَالْوُزُوءُ مِنْهُ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سوال کے جواب لے کہ اگر ایسی چیز مربی جائے اس برطن میں جس میں توام ہے یا شراب ہے کھانے پینے کی چیز ہے تو اس کا کھانا پینہ بھی حلال ہے اور اگر وہ پانی ہے وضوء کے قابل پہلے سے ہے تو ابھی بھی وضوء کے قابل ہے ابھی بھی اس سے وضوء کیا جا سکتا ہے یہ تو دلیلِ نقلی ہے گوئے کہ حدیثِ وضوء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو نقلی دلیل کو نقل کر دیا اس کے بعد اب صاحبِ ہدایہ جو ہے عقلی دلیل نقل کرتے ہیں اپنے مدعا کے اوپر عقلی دلیل فرماتے ہیں دیکھو وَلِأَنَّ الْمُنَجِّسَةِ اِخْتِلَاطُ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ بِأَجْزَائِهِ عِندَ الْمَوْتِ کہ اصل چیز جو نجس کر دیتی ہے اس جانور کے بدن کو جانور کے گوشت پوست کو نجس کر دیتی ہے پرید کر دیتی ہے وہ کیا چیز ہے اس کو سمجھو پہلے فرماتے ہوتا یہ ہے کہ جب جانور مر جاتا ہے اس کے اندر دمِ مصفو ہوتا ہے بہنے والا خون ہوتا ہے تو موت کے وقت وہ جو دمِ مصفو ہے وہ اس کے اجزاء میں مختلط اور مل جاتا ہے اس کے گوشت میں وہ مل جاتا ہے سرائت کر لیتا ہے سمجھو پہلے تو اصل منجس جو ہے اس کے گوشت کو پلید کرنے والی چیز جو ہے وہ اس بہنے والے خون کا اختلاط ہے یہ بہنے والا خون جو ہے یہ موت کے وقت میں کیا ہو جاتا ہے مل جاتا ہے اس حیوان کے اجزاء میں مل جاتا ہے اچھا لیکن اگر ایسا ہو کہ موت کے وقت اس کو زبا کیا جائے موت کے وقت یہ کہ بعض جو جانور جن جانوروں کا کھانا حلال ہے دمِ مصفو تو ان میں بھی ہے جیسے بکریے بیڑھے گائے بیل ہے بہنس وغیرہ غونٹ تو ان میں سب میں بہنے والا خون تو ہے اب اگر یہ خود بخود مر جائے یعنی مردار ہو جائے سانسوس کا نکل جائے بغیر زبا کے تو وہ جو اس کے اندر دمِ مصفو ہے وہ بہنے والا خون ہے وہ اس کے گوشت میں مل جاتا ہے لہذا اب اس کا کھانا حرام ہے کہ دمِ مصفو اس کے اندر موجود ہے بہنے والا خون اس کے گوشت کے اندر موجود ہے تو اس کے گوشت کو اس نے پری کر دیا لہذا اب نجسے ہو تو کھانا حرام ہے لیکن اگر وہی بکرا ہے اس کو موت کے وقت موت سے پہلے اس کو زبا کر دیا تو موت سے پہلے جب اس کو زبا کر دیا تو زبا سے کیا ہوتا ہے وہ دمِ مصفو بہنے والا خون جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اصل جو منجس چیز تھی جو دوسرے کو بھی پرید کر دیتی ہے وہ چیز نکل گئی زبا کے سببا سبب زبا اس لیے شریعت میں مشروع ہے کہ اس سے وہ بہنے والا خون جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے تو وہ اجزاء دوسرے جو اس کے گوشت وغیرہ ہیں ان میں وہ ملا نہیں ہے اب وہ نکل گیا ہے تو دوسرے آزا اس کے پاک صاف رہ گئے تنجیز سے کسی چیز نے ان کو پرید نہیں کیا اب وہ پاک رہ گئے اس لیے فرماتے ہیں کہ موت کے وقت وہ دم مصفوح جو ہے وہ اس کے اجزاء کے ساتھ جب مختلط ہو جاتا ہے تو بس اس کے اجزاء پرید ہو جاتے ہیں نجاست اس میں آ جاتی ہے حتی حل المذکا حتی کہ جس کی زبا ہو جائے جو مذبوح ہو جائے وہ حلال ہو جاتا اس کا خانہ حلال ہوتا ہے کیونکہ اس میں نجاست تو نہیں ہوتی ہے دم مصفوح جو ہے وہ بہ جاتا ہے لین عدام دم فی ہے مذکا کیوں حلال ہے جس کو زبا کیا گیا ہے وہ کیوں حلال ہے کیونکہ وہ دم مصفوح اس میں مختلط نہیں ہوا اچھا تو جب دلیل یہ ہے کہ اصل منجس چیز جو ہے اس کے اجزاء کو پرید کرنے والی چیز وہ دم مصفوح ہے تو یہ جو چیزیں ہم نے گینی ہے یہ بقوہ غیرہ ان میں دم مصفوح ہے تو جب ان میں دم مصفوح ہی نہیں ہے تو ان کے اجزاء کو کس نے پرید کر دیا اس کے بدن کے اس کے جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں ان میں تو دم مصفوح تھا ہی نہیں پہلے سے تو سرائت کیا کر گیا اور اس میں اختلاط کس کا ہوا تو اس کے اجزاء ہی پرید نہیں ہے تو جب اس کے اجزاء ہی پرید نہیں ہے تو وہ اگر سارے پڑے بھی رہے اس برطن میں اس پانی میں تو پھر بھی وہ پانی ہاں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لئے فرماتے ہیں کہ وَلَا دَمَ فِيهَا وَلَا دَمَا ہاں ان چیزوں میں جو ہم نے گنی ہے مطل میں یہ زباب وغیرہ زنابیر اور اقرب وغیرہ یہ ساری چیزیں ان میں تو دم ہے ہی نہیں تو جب دم مصفوح نہیں ہے تو پتہ لگا کہ گویا ہے کہ پانی ان کے موت سے نجس نہیں ہوتا پرید نہیں ہوتا آئی سمجھ میں وَلْحُرْمَتُ لَيْسَتْ مِن ذَرُورَتِهَا النِّجَاسَتُ اب حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ کی دلیل کا جواب دیتے ہیں امام شافیر رحمت اللہ علیہ کیا فرماتا کہ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَا بِطَرِيقِ الْقَرَامَتِ آیَةٌ نِّجَاسَتِ کہ جو چیز بھی کھانا حرام ہے جو چیز بھی کھانا حرام ہے لیکن لَا عَلَى وَجِ الْقَرَامَتِ تو وہ دلیل ہے کس کی نجاست کی پتہ لگا کہ وہ چیز نجس ہے جواب دیتے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ اگر ایسا ہے تو پھر مٹی کے متعلق بتاؤ مٹی جو ہے اس کا کھانا حرام ہے کہ نہیں ہے تو لَوَجِ الْقَرَامَتِ وہ حرام ہے نہیں تو تحریم لَا عَلَى وَجِ الْقَرَامَتِ تو ہے اس میں لیکن مٹی نجس ہے تو یہ قائدہ کھلیہ جو ہے آپ کا وہ تو آج آپ نے پڑا ہے کہ موجیبہ کھلیہ کی نقیز کیا ہے سلبی جزی ایک ثابت کر دیا ایک کہ ایک مٹی میں وہ حکم نہیں پائے جاتا بلکہ آپ کے حکم کی نقیز وہاں پائی جاتی ہے سمجھ میں آگئی ہے تو وہ سارا ختم ہو گیا یہ جب بھی جوزی ہو جائے تو سلبی کھلی آئی سمجھ میں تو بہرحال اس لئے فرماتے ہیں قطعینی جیسے مٹی ہے اب مٹی میں تحریم تو ہے لَا عَلَى وَجِ الْقَرَامَتِ لیکن نجاست کی طرح ہے مٹی نجس ہے سمجھ میں آگئی ہے تو پتہ لگا کہ بھئی ہر حرمت جو ہے یہ دلیل نجاست نہیں ہے دلیل نجاست کہ مٹی کھانا حرام تو ہے لیکن نجس نہیں ہے دیکھیں حرمت کے لیے عِلَى المختلف ہوتی ہیں صرف ایک ہی چیز علت نہیں ہے یا دو چیزیں کہ بس یا کرامت ہے اور یا نجاست ہے ایسا نہیں ہے یہ طرح حضرت امام شافیر احمد انہوں نے دو میں بند کر دیا کہ بس یا چیز حرام ہے یا کرامت کی وجہ سے حرام ہوگی یا نجاست کی وجہ سے حرام ہوگی ایسا نہیں ہے بعض اوقات نہ کرامت ہوتی ہے نہ نجاست ہوتی ہے لیکن چیز حرام ہوتی ہے اس کا کھانا حرام ہوتا ہے کسی اور علت کی وجہ سے اور وہ یہاں مٹی میں فقہا کیا بیان کرتے ہیں ضرر بدن کہ یہ مذرل سیحت ہے خوشکی پہ رہ سکتی ہے کچھ دیر تک لیکن یہ کچھ دیر کی بات نہیں ہے یا اسی طرح کہتے ہیں وہ سرطان سرطان کو آپ جانتے ہیں وہ جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو جنگا ہاں ہاں بس وہ جس کے وہ سینگ سے ہوتے ہیں بڑے بڑے سمجھے جائیے تو وہ سرطان جو ہے وہ بھی ابھی مائی جانور ہے یعنی پانی والا جانور ہے تو یہ پانی میں پانی کے جانور ہونے کی وجہ سے اگر یہ پانی میں مر جائے تو اس کی موت سے پانی فاسد نہیں ہوتا نجس نہیں ہوتا اچھا یہ چند ایک چیزیں مثال کے طور پر آپ کو دے دیں کہ مچھلی ہے اور پانی والا مینڈک ہے یا سرطان ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر پانی میں مر جائیں تو یہ اپنے ماہ دن میں مر چکے ہیں اپنے ماہ دن میں جو ان کے توالد تناسل کی جگہ تھی نا جہاں اس کی پیدائش ہوتی ہے اور جہاں اس کی سکونت ہوتی ہے وہی اس کی مادل ہے سمجھئے تو جہاں کی خمیر تھی وہیں پہنچی لہذا اس سے فساد نہیں آئے گا وَقَالَ الشَّفِيِّ رَحِمُ اللَّهُ تَعْلَى يُفْصِدُهُ إِلَّا السَّمَكْ لِمَا مَرَّا سمجھئے امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں جو ہے یہ اگر پانی میں مر جائیں نا تو بھی پانی جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا نجس ہو جائے گا ہاں امام شافی رحمت اللہ علیہ ایک مچھلی کا استثناء کرتے ہیں کہ مچھلی اگر پانی میں مر جائے تو پانی فاسد نہیں ہوگا مچھلی کے علاوہ جتنے یہ جانور ہیں ہاں یہ سرطان وغیرہ سمجھے تو یہ اگر پانی میں مر جائے تو فاسد ہو جائے گا اور دلیل امام شافی رحمت اللہ علیہ کی وہی پہلے گزر چکی کہ جو حرام ہے اور حرمت لال وجل کرامت ہے تو آیت نجاست ہیں اسی قائدے پر تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو منڈک ہے بحری منڈک مائی منڈک پانی والے منڈک سرطان ہے اس کا کھانا حرام ہے تو جب کھانا اس کا حرام ہے تو حرمت کرامت کی وجہ سے نہیں تو جب حرمت کرامت کی وجہ سے نہیں ہے تو امام شافی رحمت اللہ اپنے قائدے پر چل رہے ہیں جب حرمت کرامت کی وجہ سے نہ ہو تو دلیل ہے کس کی نجاست کی کہ بھئی یہ نجس ہے تو نجس گر جائے تو پانی تو فاسد ہو جاتا ہے سمجھائی اس لیے فرماتے ہیں البتہ سمک کو مستثنہ کرتے ہیں مچھلی کو امام شافیر حمد اللہ بھی مستثنہ کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اگر مچھلی اس میں مر گئی ہے تو اس سے پانی فاسد نہیں ہوگا ولنا اب ہماری دلیل کہ بھئی یہ چیزیں پانی میں اگر مر بھی جائیں تو پانی عابل طہارت پھر بھی ہے ولنا انہو مات فی معدن ہی ہماری دلیل یہ ہے کہ بھئی یہ چیز مری ہے اپنے معدن میں اپنے کان میں جیسے نمک نکلتا ہے کان سے بر میں خشکی میں تو یہ پانی ہے نا یہ اس کے لئے ان جانوروں کے لئے یہ کان ہے یہ وہیں پیدا ہوئے ہیں ادھر ہی ان کی پیدائش ہے ادھر ہی ان کی سکونت ہے پانی میں تو اپنے معدن کے اندر یہ چیزیں مری ہیں پانی میں مر گئی تو اپنے معدن کے اندر مری فلا یعطا له حکم النجاست اپنے معدن میں اگر چیز مر جائے تو اس کے اوپر نجاست کا حکم نہیں لگتا موت کی وجہ سے اس پر نجاست کا حکم نہیں لگتا مثال دیتے ہیں اپنے معدن میں مر جائے تو نجس نہیں امام شافی نے تو فرمائے کہ نجس ہے نا تو جب نجس ہو گیا تو پھر پانی بھی پرید کر دے گا صاحب ادھر ہی ان کا حکم بھی بالکل ایسا ہی ہے جیسے پانی کا ہے دودھ کا سرکے کا جیوس کا ان میں مچھلی ہو یا غیر مچھلی ہو جہاں پانی والا جانور ہو وہ اگر اس میں مر جائے تو جیسے پانی کو نہیں فاسد کرتا اسی طرح ان چیزوں کو بھی فاسد نہیں کرتا ہے کیوں کہتے ہیں بنیادی بات لیا دم دم بنیادی بات یہ ہے کہ دم مصفوی نہیں ان چیزوں میں تو جب دم مصفوی نہیں ہے تو چاہے پانی میں مرے چاہے غیر پانی میں مرے سمجھ میں آگئی ہے پانی میں مرے یا غیر پانی میں مرے تو کسی چیز کو بھی یہ فاسد اور نجس نہیں کر سکتا ہے سمجھ میں آگئی ہے لہٰذا سر کا بھی پاک ہے اگر پانی والا مینڈک اس میں مر جائے آسیر وہ جیوس جو بھی پاک ہے اسی طرح وہ دودھ بھی پاک ہے خود کو مٹا دیں گے ہم جانتا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جانتا دیں گے ناموں سے آگا پر ہم سر کٹا دیں گے لبائی لبائی کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ لبائی لبائی کیا رسول اللہ لبائی لبائی کیا رسول اللہ گریہ گریہ بستی بستی ذکر نبی کا عام کرو پیارے آقا کے دیوان ہاتھ میں ڈالے ہاں چلو اوپ نبی کے ہر دل میں تم جا کے دیپ جلاؤ خود کو مٹا دیں گے ہم جانتا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جانتا دیں گے ناموں سے آگا پر ہم سر کٹا دیں گے لبائی 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 کیا رسول اللہ لبائی لبائی لبائی